بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو میک کے معزز سامعین آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے درود خزری پڑھئیے اور ہر پریشانی سے نجات پائیے درود خزری الفاظ کے لحاظ سے بہت ہی مختصر مگر مینی کے لحاظ سے جامع ہے اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین اور دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اس درود پاک کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے معاذ سامعین اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے دوستو درود خزری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے ورد سے نہ صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مراد دین اس میں پائی جاتی ہے فی الحقیقت درود خزری ایک بہت بڑی نعمت ہے اور درود خزری حضرت خزر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا ورد ہے تو جو شخص اس درود پر کسرت سے عمل کرے گا اسے قعبت اللہ اور روزہ رسول کی زیارت نصیب ہوگی سمرقند بخارہ کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے بڑے شش و پنج میں پڑ گئے اتنے میں سامنے سے ایک صاحب نے آواز دے کر بلوایا جب یہ قریب پہنچے تو سلام کیا اور نام پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے تو بلانے والے صاحب نے اپنا نام حضرت خزر علیہ السلام بتایا اور ان کے ساتھ میں ایک ساتھی بھی تھے ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا اور اب تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے تو اس مسافر شخص نے حضرت خزر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات یاد ہیں تو حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکو کہ میں نے حضرت خزر علیہ السلام سے سنا اور حضرت خزر علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہے کہ دل کا کھوٹ دل کا کینہ دل کا میل غصہ حسد بغض اور اخلاقِ رزیلہ دور کرنا چاہتا ہو تو وہ اس درود پاک کو پڑھیں تو اللہ تبارک وطعالہ اس درود پاک کی برکت سے سارے اخلاقِ رزیلہ دور فرما دیں وہ درود پاک جس کو درود خزری بھی کہا جاتا ہے وہ درود پاک یہ ہے صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ و بارک وسلم وعزی سامعین درود خزری حضرت امام ربانی مجدد علف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا فرمودہ درود شریف ہے جو منبع فیوز و برکات ہے اور یہ تمام درودوں میں اسم آزم کا درجہ بھی رکھتا ہے بارگاہ رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ بھی ہے اور قرب مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود شریف کے پڑھنے والے کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے اولیاء نقص بند کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے جس سے پہلے ہی روز قرب محمدی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے خواز سامعین یہ درود پاک پڑھنے والے کی تربیت روح اقدس صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے یا وہ زیر تربیت حضرت خزر علیہ السلام دے دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درود خزری کے نام سے بھی موسم کیا جاتا ہے حضرت میاں شیر محمد نقشبندی مجددی شرقپوری کا اس درود شریف سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور درود شریف پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرشتہ کہتے ہیں فرشتے بھی درود شریف کے جڑے ہوئے نوری پھول ہیں درود خزری دوبارہ سن لیجئے صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم حضرت خزر علیہ السلام نے صاحب درود و سلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود خزری کی اجازت چاہی اور پائی درود خزری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام بچوں کو نہار مو پلا دیا جائے تو بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کا ہر حکم مانیں گے انشاءاللہ اور حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحجد کی بارہ رکعت پڑھنی چاہیے پہلی رکعت میں پانچ مرتبہ اور دوسری رکعت میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور بارہ رکعت ایسے ہی پڑھے اور نماز تحجد کے بعد پانچ سو مرتبہ درود خزری یہ صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم یہ پڑھے اور یہ درود شریف دو زانوں ہو کر پڑھنا ہے رب کریم کو بہت پسند ہے اور تحجد ہی دعائے سہرگاہی بنائے پھر انشاءاللہ جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے مشکلات حل اور پریشانی اسے نجات عطا پرمائیں گے اور حضرت خزر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صل اللہ علیہ محمد کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رحمت کے ستر دروازے کھول دیتے ہیں اور حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک مرد ملک شام سے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ بڑھا ہے اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیدار کا پیاسا ہے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد سے کہنا کہ سات ہفتے تک یہ درود پاک پڑھے تو وہ مجھے نیند میں دیکھے گا تو اس کے والد نے ایسا ہی کیا اور حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا وہ درود پاک ہے صل اللہ علیہ وآلہ محمد آپ کو دو درود بتائیں ہیں ایک ہے صل اللہ علیہ وآلہ محمد اور ایک ہے صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمدی وآلہ وسلم یہ الگ الگ روایات میں کہیں یہ مکمل ملتا ہے اور کہیں یہ مختصر ملتا ہے دونوں ہی مختصر ہیں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی یاد کر لیجئے بہتر یہ ہے کہ بڑے والے درود پاک کو یاد کیجئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو تو معاذی سامعین آپ زندگی کے کسی بھی قسم کے مشکلات میں پریشان میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ بھی اس درود پاک کو کسرت سے پڑھنا شروع کر دیجئے آپ کے اٹھکے ہوئے کام آپ کے بھٹکے ہوئے راستے آپ کی تمام مشکلات آپ کی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت غیب سے حل فرما دیں گے معاذیز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو یہ آج کا درود خزری بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ پیٹر اور فیس بیو گروپ پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں تک اس ویڈیو کا پیغام پہنچے اور وہ اس ویڈیو میں جو بتایا درود پاک کو یاد کریں اور اپنی ہر پریشانی کا حل اللہ رب العزت سے فوری پالیں دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وضائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹفیکشن مل سکے معاذ سامین آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں دھیروں خوشی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ